تو آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں ابی شیخ بچن کی 3 bad habits کے بارے میں جس کی وجہ سے اشواریار ابچن نے ان سے separation لی تھی جی ہاں دوستو بات کریں گے اش اور ابی شیخ بچن کی separation کے بعد سے نکل کر آنے والی بڑی بات کے بارے میں جس کا ذکر انہوں نے اپنے recent interview میں کیا ہے آپ کو بتائیں تو کچھ عرصہ پہلے ان کی separation کی خبریں بھی نکل کر سامنے آئیں اس کے بعد divorce کی خبریں بھی منظریاں پر آئیں لیکن اس معاملے میں اس وقت کافی نرمی دیکھی گئی جب ارادیہ بچن کی death کی fake خبروں نے بہت ہی چٹرہ سمیٹ لی تھی اس کے بعد انہوں نے case کیا تھا ہائی core جا کر ان یوٹیوبرز کے against جو کس طرح کی خبریں پھیلا رہے تھے یعنی کہ ارادیہ کی death اور health سے متعلق جو بھی خبریں سامنے آ رہی تھی تو دوستو یہاں پر اب بڑی خبر یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ اشواریار ابچن سے ایک interview کیا گیا ہے ان کی مووی کی promotion کے بعد سے کہ آپ بتائیے کہ ابھی شیک بچن کے ایسی کون سے 3 habits ہیں جو کافی آپ کو بری لگتی ہیں اور ان کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی دوستو یہاں پر اشواریار ابچن کافی زیادہ مسکرائیں اور انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی ہے تو کافی بری بات ہو جائے کہ ہاں کچھ ایسی بات انسان میں ضرور ہوتی ہیں جن کو ہم understand نہیں کرتے یا ان کے اوپر ہم compromise نہیں کر سکتے تو ان کے سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ جب اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو گھر والے بھول چاہتے ہیں وہ ان کو جواب دینا پسند نہیں کرتے یہاں تک کہ ان کو بار بار call بھی کی چاہتی ہے تو وہ call busy کر دیتے ہیں والدوستو یہاں پر اشواریار نے مسکراتے ہوئے کہا کہ دوسری بری بات یہ ہے کہ وہ بار بار call کر کے میرا حال چال پوچھتے رہتے ہیں چاہے میں call رسید کروں یا نہ کروں لیکن وہ مجھے ضرور اس بات کا یاد کرواتے ہیں کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو جیسے سمچائے میں بہت زیادہ چٹڑی ہو جاتی ہیں اور مجھے یہ برا بھی لگتا ہے کہ کسی انسان کو اتنا کیسے چاہا جا سکتے ہیں والدوستو اب یہ اشواریار کے جانب سے تنس تھا یا کہ واقعہ یہ حقیقت تھی فیکٹ تھا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن آپ کو بتائیں تو اشواریار ریبٹر نے جو تیسری بڑی bad habit کا ذکر کیا وہ یہ کیا کہ وہ اپنی فیملی سے بہت زیادہ کلوز ہیں یہاں تے کہ وہ اپنی فیملی کے بارے میں کوئی بھی بات سننا پسند نہیں کرتے ہو سکتا ہے کہ انسان نے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات ڈسکس کرنی ہے جس کے بعد کوئی ایسے سوال کا جواب مل جائے جو الٹنے ہو وہ ختم ہو جائے لیکن بچن فیملی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں سنتے والدوستو نجانے اب اشواریار ہے بچن ابھی شیک سے کیا ایسی باتیں کرنا چاہتی ہیں کہ بچن فیملی ایک دوسرے کے خلاف بات سننا پسند نہیں کرتی آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیچے گا ہم آپ سے ملتے ہیں ایکسٹر بریٹ میں تینکس پر واشنگ